درکٹر شرر محمود ہے یہ ایجی ایجی بہت امپورٹنٹ فور پیڈیارٹک ٹاکس اگزامنیشن ہمارے ٹاکس اگزامنیشن کے اندر اس ایجی کی بہت امپورٹنس ہے یہ اکسر ریپیٹ ہوتی ہے تو ہم اس ایجی کو دیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا تو ٹاکس میں ہمارا جب سٹیشن آتا ہے تو سب سے پر اس کے اندر سینیری ہوتا ہے اس ایجی گریفرنس سے جو سینیریو آئے گا وہ یہ ہوگا کہ پیشنٹ کی ایج 5 تو 8 جیس کے ترمیار میں ہے پیشنٹ کو کمپلینٹس آرہی ہیں سکول سے کہ اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں جاری سکول کے اندر سٹیڈیز میں مدرز گھر میں روٹ کرتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈوینگ سم ہوم وارک جو بھی کام گھر کرتا ہوتا ہے اس دوران وہ مومنٹریلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے سراؤننگ سے اس کی سٹیرنگ گیز ہو جاتی ہے اور میبی سم ٹائمز سم ٹائپ آف میکرونک ایلیمنٹس بھی آتے ہیں آئیس کے اندر تو یہ ٹپیکل ہسٹی ہوگی باقی بچہ بلکل نومل ہوگا فیملی ہسٹیو پلیپرسنی ہوگی اور دیویلپرنٹلی پیشنٹ نومل جا رہا ہوگا اور آنسٹ فائف یر کے بعد ہوتا ہے اور پیشنٹ ہمارے پاس فائف تو سیمنی ایک دیوان میں رپورٹ کرتا ہے ایسے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھے اس کو جو گائٹ کرتا ہے اس میں سب سے پہر اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے ڈسکرپشن کرنیکل لیتے ہیں پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں تھرڈ ہم ان کو ایجی کا ٹائم دیتے ہیں ان پیشنٹ کی جب ایجی کی جاتی ہے تو اس کے اندر ہم ایک فنومنا یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرووکیشن اور پرووکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو برین کے جو انٹر اکٹیل یعنی کہ دو جو سیزہز ہیں ان کے درمیان میں جو اپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم اس کو کوئی ایسی چیز کا حصہ ہے وہ ڈسچارجز ہمیں ظاہر ہوں تو اس میں جو جیز انٹر اکٹل پیریڈ میں جو سٹیمولیشن یا پرووکیشن ہے وہ ہوتی ہے ہائپر ونٹلیشن ہائپر ونٹلیشن کیسے کراتے ہیں اس میں ہم پیشن کو کمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے سامنے پیپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے پھونک مار کے دور کرنا ہے خود دے پیشن اس کو پھونک مارتا ہے پھونک مارتا رہتا ہے اور ہم ون ٹو ٹو منٹس کے اس کو ہائپر ونٹلیشن کرتے ہیں تو پیشن کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ اگر وہ پیشن پرون ٹو ڈیویلپ سیزر ہے تو اس کے اندر انٹر پیلٹ کے اندر بھی وہ ڈسچارجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بعض زبادہ تو اس کو فیٹسالی اپیسوڈ بھی ہو جاتی ہے وہ والی تو اس میں کیا ہوگا جو ٹپکل اب ہم یہ سنیری ہوگی ہمارا پھر ہم ایجو گرسکرائب کرتے ہیں تو ایجی میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایجی کے اندر آپ دیکھیں تو اس ایرے میں آپ کو برین کے ایریا الیکٹورڈ نظر آئے ہیں جو ہمارے ایون نمبر آئے ہیں جیسے ٹو فور سکس ہے وہ ہمارے رائٹ سیٹ کے جو ہے آپ برین کے ایریا کو شو کرتے ہیں جو ہمارے اور نمبر ہے ون فائف سیون نائن وہ ہمارے لیف سیڈ برین کو شو کر رہے ہیں جو ہمارا ایریا ہے جیسے ایف ہے مطلب فرنٹل ٹی مطلب ٹی مطلب سی مطلب سنٹرل او مطلب آپ برین کے جو اس طرح ہوتے ہیں اگر اس ای جیو آپ غور سے دیکھیں تو ای جی اندر جی اندر آپ جو فائنڈنگ آپ کی جنرلائزد ہیں پوری ای جی اندر آپ کو ملنی ہے جو بھی اپلیپٹک ڈسچارجز ہیں جنرلائز سیکنڈ اگر آپ اس غور سے دیکھیں گراف گراف کے اندر آپ کو کچھ لائنیں نظر آرہی ہیں یہاں سے اگر آپ کو دیکھیں تو یہ پوری لائن آ کے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اگر نیکسٹ میں لائن دکھاؤں تو یہ آپ کی نیکسٹ لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی لائنگ جو دسنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون سیکنڈ ڈو ایک ون سیکنڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ فرقینسی کا یونٹ آتا ہے ہرڈز مطلب جتنی فرقینسی ہوگی اتنے وہ ہرڈز ہوں گے ٹھیک ہے تو ہرڈز فرقینسی کا یونٹ ہے ٹھیک ہے تو جتنی ویفز ایک ہرٹس سیکنڈ میں آئیں گے ہم بولیں گے کہ اتنے ہرٹس اس کی فرکنسی ہے سو اگر تین ویفز آرہی ہیں تو ہم بولیں گے تھری ہرٹس پر سیکنڈ اگر فور ویفز آرہی ہیں تو ہم بولیں گے فور ہرٹس پر سیکنڈ سو ہرٹس بسیکلی یونٹ آف فرکنسی اور ایٹس دہ پر سیکنڈ لیا جاتا ہے سو اب اگر ہم ایک سیکنڈ والے ایریا کو ہم تھوڑا سو زوم ان کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا ملتا ہے سپوز یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا جو ہے وہ ایریا ون سیکنڈ کا ہے تو اس کو ہم نے زوم ان کر لیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ نورمل ویفز کے اندر جو ہے ایک ہماری چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپائیک اور ایک ہوتا ہے ہمارا سلو ویف سپائیک بلکل کانٹے کی طرح ہوتا ہے جس کی ڈیوریشن لیس دن سیونٹی میلی سیکنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سلو ویف ہوتی ہے تھوڑی سی ہماری سلو ہوتی ہے آپ جاتی ہے ڈاؤن جاتی ہے اور اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے سیونٹی ٹو ٹو ہنڈڈ میلی سیکنڈ ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیوریشن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس ایزی کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ٹپیکل فائنڈنگ آ رہی ہیں اس کو میں دکھا دیتا ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں مارک اللہ نظر سیکنڈ کو سپوس یہاں سے لیک stata ہم یہاں تک کر لیتے ہیں آپ کو ایک سپائک نظر رہا ہے dوس ٹین سپائک نظر رہا ہے آپ کو Мне testimony Entscheidung صور پہترین جن میں تو آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر سیمون ٹھیک سلو ویف نظر لی ہے یہ سیمونποی förетров ہے اور سیمون میکنپن نظر آخنا اس جس جو ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے تین سپائک اور تین ویوز آ رہی ہیں سو ایڈیس بیسیکلی تری ہر سپائک اور ویوز پیٹرن دیتی پیگل فور دا ایپسنس سیزر اس میں فردہ ہم کیا کریں گے اگر آپ سے وہ ڈرگ پوچھتا ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر ہماری ڈرگ آف شائس جو ہے وہ ہے ایس اکزامائی پاکستان میں اس کی ویلی بلٹی ہمارے پاس ادر آپشنز کے اندر سوڈیم ویلپریٹ ہے پھر ہمارے پاس لیموٹر جین ہے اس میں پھر پوچھیں گے آپ سے کہ اس کا پروگنوزز کیسا ہے پروگنوزز is good usually remits by the age of 13 to 15 years ٹھیک ہے اور اس کا کوئی سیکرلی نہیں آجاتا تو یہ بیسیک چیزیں ہیں جو آپ کے ایپسنس سیزر کے مطالق تھیں آپ کی اور ایکسٹریم بلی ایپورٹنٹ ایجی ہے فرم ایگزان پرنٹ ویو اس کو آپ ریٹین کریں ریمیمبر کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو helpful ہوگی thank you